اسلام علیکم ایوریون میں ہوں سلمان یوسف خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارا آج کا ٹاپک ہے طلاق اور اس کی اقسام ڈائیورس انڈ ایٹس کائنڈز دیر آر فور کائنڈز آف ڈائیورس انڈر دی اسلامی لاؤ پہلی ڈائیورس کا نام ہے طلاق احسن جس طرح اس کا نام بتاتا ہے یہ طلاق میں بہترین قسم کی طلاق ہے اس طلاق میں مرد عورت کو ایک مرتبہ طلاق دیتا ہے جس سے اس کی عدد سٹارٹ ہو جاتی ہے نوے دن گزرنے پہ یعنی یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلی طلاق دی مرد نے تیس دن گزرے تو عورت کی دوسری طلاق ایکٹیویٹ ہو گئی مرد دوسری دفعہ طلاق پرناؤنس نہیں کرتا اور ساٹھ دن گزرنے پہ اس کی تھرڈ طلاق ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور نوے دن گزرنے پہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت کی عدد کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور اگر اس ٹائم میں رجوع نہیں ہوتا تو یہ طلاق فائنل طلاق ہو جاتی ہے اس کیس میں مرد صرف عورت کو ایک مرتبہ طلاق دے گا لیکن آٹومیٹکلی ٹائم گزرنے کے ساتھ عورت کی تین طلاقیں ہو جائیں گی دوسری قسم طلاق کی اس کو طلاق حسن کہا جاتا ہے اس میں مرد عورت کو ایک طلاق دیتا ہے تیس دن گزرنے کے بعد پھر طلاق دیتا ہے ساٹھ دن گزرنے کے بعد پھر طلاق دیتا ہے یعنی تین طہر جو عورت کے ہیں ہر مہینے کے بعد ایک طلاق اس کی پہلی طلاق جب ختم ہو جاتی ہے تو دوسری دے دی جاتی ہے جب دوسری ختم ہو جاتی ہے تو تیسری دے دی جاتی ہے اور اس کا تیسری طلاق کا ٹائم گزرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتی ہیں تیسری قسم طلاق کی جسے طلاق بین کہتے ہیں علماء کے اس پر اختلافات ہیں لیکن کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ طلاق پریکٹس ہوئی اور اس کو فائنل طلاق سمجھا گیا تو اس کا ذکر ہمیں شرعی کتابوں میں بہت کسرت سے ملتا ہے طلاق بین یہ طلاق ہے کہ مرد نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دے دی تین یا اس سے زیادہ مرتبہ اگر ایک مرد نے ایک عورت کو تین یا اس سے زیادہ مرتبہ طلاق دے دی تو ہنفی علماء کے نزدیک فقہ کے نزدیک اس کو طلاق تسلیم کیا جائے گا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی بے شماپ کرے لیکن جو مفہوم ہے اس کا وہ کچھ اس طرح ہے کہ تین چیزوں کا مزاق نہیں ہے ایک نکاح دوسری طلاق اور تیسری رجوع یعنی اگر کسی نے مزاق میں بھی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تو ہنفی سکول آف تھوٹ کے تحت اس کو طلاق کنسیڈر کیا جاتا ہے اچھا یہ تو تین طلاقیں میں نے بتا دی اس کے بعد جو چوتھی قسم ہے وہ طلاق مبارات ہے طلاق مبارات کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی رضا مندی سے طلاق کے معاملات جو ہے وہ تیہ کر لیں تو یہ چوتھی قسم ہے اور ہمارے لاؤ میں تقریباً سب قسموں کی طلاقیں پریکٹس میں ہیں لیکن جہاں تک پروسیجرل بات ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک معاملہ بھی کر لیا جائے پروسیجرل میں وہی نوے دن جو عورت کی عدد کے ہیں وہ پریکٹس کیے جاتے ہیں چاہے کسی مرد نے ایک طلاق دی ہو یا تین طلاقیں دی ہو نوے دن کا پروسیجرل ہے اور میاں بی بی کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے تو اگر اس مطالق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ جزاکر